بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سیٹ پہ ٹیبل پہ نظر آ رہی ہوں گی پچھلے پروگرام میں میں نے کلنجی کے فائدے کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا تھا آج میں دو چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ لوگ کو بہت ہی فائدہ جس کا ہوگا سب سے پہلے ہوگا السی کے بیج یعنی کہ فلیکس ہیٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے فلیکس ہیٹ جو ہے وہ آپ نے کب اور کیسے یوز کرنے اور کتنی اہمیت کے حامل ہیں آپ کے باڈی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میتھی دانا جی ہاں جانا پہچانا نام میتھی دانا یہ بھی اچاروں میں جو ہے عموما ہم لوگ گھروں میں یوز کرتے ہیں اور مختلف امراض میں جو ہے یہ دونوں کا کمبینیشن اگر ہم استعمال کریں گے السی کے بیچ اور میتھی دانا یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ لوگ کو کس طرح فائدہ دیتی ہیں تو اس کے بارے میں آج ڈسکس کرتے ہیں سامین اکرام علسی کے بیچ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا کہ پہلے وقتوں میں جو ہے اس کی پینیاں بنائی جاتی تھی ہیں جی ہاں جوڑوں میں درد کمر کی درد کے لیے ہمارے بزرگ جو ہے وہ اس کی پینیاں بنائی جاتی تھی اور اس میں علسی کے بیچ ڈالے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ کی کمر جو ہے وہ پتھر نما ہو جائے گی تو واقعی یہ ایک پتھر کا کام کرتی ہے جس نے علسی کے بیچ کھانے شروع کر دی ہے اس کو کوئی بھی درد جو ہے وہ کمر کا باقی نہیں رہتا اس کے کھانے کا طریقہ ناظرین جی ہوتا ہے کہ آپ ایک پاو علسی کے بیج لے لیں اور اس کو آپ نے طوے پہ ہلکا سا گرم کر لینا یعنی کہ دو تین منٹ سے زیادہ گرم نہ کیجئے پھر اس کو موٹا موٹا کوٹ لیجئے گا یہ اگر آپ صبح شام ہاف ٹی سپون اس کی مقدار ہے وہ اگر آپ کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کمر کا درد نہیں رہے گا کلسٹرول جو ہے وہ بہت اچھا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے دل کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت ملے گی اس کے ساتھ ساتھ میتھی دانا جو ہے وہ اگر آپ ایک پاو لے لیں اور اس کو بھی طوے پہ ہلکا سا بھون لیں ایک دو منٹ اور اس کو بھی آپ پاوڈر کر کے گرینڈ کر لیں اور دونوں کو اگر آپ اکٹھا کر لیتے ہیں تو آدھا چمہ صبح شام لیں جن لوگوں کو لمبر ریجنز میں پرابلم ہوتی ہے ال4 ال5 میں عموما جو ہے وہ گیپ ہو جاتا ہے یا سروائیکل سپونڈولائٹس کا آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہے گردن کے موروں کی سوزش آ جاتی ہے تو بیک ایک میں جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں اس میں اگر آپ السی کے بیچ اور میتھی دانا ان دونوں کو اگر آپ یوز کرتے ہیں ہاف ٹی سپون صبح شام دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں اور صبح شام پانی کے ساتھ لے لیں دودھ کے ساتھ لے لیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بیک ایک کی جتنی پرابلمز ہیں اور شاٹی کا عموما جو ہے لگڑی کا در جسے ہم کہا جاتا ہے ارک النساء کہا جاتا ہے اور اس کا بھی اپریشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو جب ال4 ال5 میں جو ہے وہ گیپ آتا ہے تو پھر ٹانگوں میں بھی درد آتا ہے جب سروائیکل سپونڈولائٹس کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں بھی جو ہے وہ نم نس آتی ہے تو یہ دونوں بیج جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں یہ بھی ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو آپ لوگ لے لیں بہت سستے سے بیج ہیں سو روپے پاؤ مل جاتے ہیں اور آپ کے کافی دن نکل جاتے ہیں یہ بھی سو روپے پاؤ مل جاتے ہیں اچھے والے تو آپ جو ہے ان دونوں بیجوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حانسل کر سکتے ہیں میتھی دانا بھی جو ہے آپ لوگ اپنی ہنڈیا میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کا بھی ذائقہ آپ کو بہت ہی زبردست لگتا ہے اس کے ساتھ جو گھروں میں اچار بنتے ہیں یہ ایک لازمی جوز ہوتا ہے میتھی دانا وہ ہم اچاروں میں بھی یوز کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے جو آپ کی تکاوٹ ہے آپ کا کلسٹرول لیول ہے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ بہت ہی اتدال پہ لے کے آ جاتا ہے جتنے جوائنٹ پین ہیں جوڑوں کا درد ہے ان سب کو جو ہے السی کے بیج اور میتھی دانا دونوں بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو کوشش کریں جن لوگوں کو بہت زیادہ ان چیزوں کا ادراک ہے اور تکاوٹ رہتی ہے دردیں رہتی ہیں ایک تو وہ ہارڈ بیڈ کا استعمال کریں دوسرا یہ السی کے بیج اور میتھی دانا کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا یہ دو ایک سستی سی چیزیں ہیں مگر ان کے فائد بہت زیادہ ہیں امید ہے آپ لوگ آج سے فائدہ اٹھائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے میز بانڈ ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہوئے موسیقی